سلام علیکم آداب میں ہوں سدیخ وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں امائی اردو ڈیلی نیوز تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ اہم خبریں جمعیت علماء زلہ نظام آباد کا زلے بھر کے تمام ہی جمعیت کے ذمہ داران و عراقین کے ساتھ ایک اہم مشاورتی جلاس شہر نظام آباد میں 23 مارچ بروز منگل 2021 جمعیت علماء کی دعوت پر مفتی معصوم ساقب رائے چھوٹی کرنا ٹک کی آمد پر صدر جمعیت علماء زلہ نظام آباد حافظ محمد لئیخ احمد کی نگرانی میں اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے مدرسہ معاہد الاشرف مالا پلی میں ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں شہر کے علماء اکرام حقفاظ اجزام کے علاوہ زلے کے تمام ہی منڈل اور دہاتوں کے صدور و ذمہ داران کو مدعو کیا گیا تھا جس پر سب ہی حضرات نے میٹنگ میں شرکت فرمائی جس میں بہت سے اہم ذمہ داریاں ان حضرات کو دی گئی لہذا شہر اور زلے نظام آباد کے تمام ہی علماء اکرام وہ حفاظ اجزام اور عوام الناس سے انہوں نے پرخلوز گزارش کی ہے کہ وہ 23 مارچ کو ہونے والے سزیم الشان اجلاس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں جس میں حضرت مولانا مفتی معصوم ساقب کے علاوہ شہر حضراباد کے مولانا عبید الرحمان اتھر اور شہر کے دیگر علماء اکرام کے بھی خیمتی خطابات ہوں گے اسی طرح اس مشاورتی اجلاس میں کثیر تعداد میں حقفاظ اکرام و علماء اکرام نے شرکت کی تیویس مارچ کو بعد نماز زہر این این فنکشن آر بودن روڑ پر مناقض کی جا رہی ہے جس میں آل انڈیا جنرل سگریٹری جمعیت علماء ہن کے حضرت مولانا مفتی محمد معصوم ساقب صاحب تشریف لا رہے ہیں اسی طرح حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اتھر صاحب امام خطیب مسید اکیف پوشت نام پلی حیدر آباد اور دیاسقی صدر جناب حضرت مولانا مفتی لیاسق دین صاحب رحمانی صدر جمعیت علماء ہن تشریف لا رہے ہیں ہمارے اس جلسے کا اور میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ حالیہ میں جو آئیشہ نامی لڑکی کا گجرات میں واقعہ پیش آیا اور نظام آباد میں بھی ایک لڑکی اکبر باغ کے پاس جس کی موت واقع ہوئی اور پورے اخوارات میں اور میڈیا میں بھی وہ بات آئی خجا کالونی گراؤن کی ارازی کو لے کر گزشتہ دنوں عبید حمدان پی سی سیکریٹری مائنار ایڈی ڈی پارٹمنٹ کی جانب سے زیلا کلیکٹر سی نارائن ریڈی کو ایک یاد داش پیش کی گئی تھی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ خجا کالونی گراؤن جو لے آؤٹ محکوم بلدیا کی ارازی ہے اس کو محض مقامی عوام کی سہولت کے لیے پارک یا گراؤن کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے محکوم بلدیا نے کانسل میں غیر قانونی طریقے سے اس ریزولیشن کو پاس کرتے ہوئے اس ارازی کو مخصوص طبقے کے حوالے کرنے کی سازش کا خدشہ ظاہر کیا آج اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر عبید حمدان کی خیادت میں کانگریس پارٹی کے نوجوان اور ظلہ کانگریس پارٹی کے آراکین نے خجا کالونی گراؤن پر ایک دن کا احتجاج کا ارادہ کیا تھا جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا اس کے بعد دھرنا چوک پر ان خائدین نے ایک روزہ بھوکھرتال کا احتجاج مکمل کیا واضح رہے کہ عبید بن حمدان اور دیگر کانگریسی خائدین کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ خجا کالونی گراؤن کی ارازی کو سیاسی سرپرستی میں کسی مخصوص طبقے کے حوالے کیے جانے کی سازش کی جا رہی ہے جس سے مخامی عوام کا بہت بڑا نقصان ہوگا ایسے میں انہوں نے حکام اور متعلقہ عدداروں سے مطالبہ کیا کہ اس ارازی کو صرف اور صرف مخامی عوام کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے یہاں پر پارک یا پلے گراؤن بناتے ہوئے مخامی عوام کے ساتھ انصاف کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا اس موقع پر محمد زیا کانگریز نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ عارضی کو مخامی عوام کے حوالے کیے جانے کی بات کہی اس موقع پر عبود حمدان، اتھر علی، افان بن عبداللہ، موین یونوز، زاہد بن طاہر کے علاوات دیگر موجود تھے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس موقع تال کے ذریعے امیلے صاحب آپ ڈولپمنٹ کی جو بات کرتے ہیں بنگارو تلنگانہ، سنیرہ تلنگانہ جو بات بتاتے ہیں کیا یہی سنیرہ تلنگانہ ہے یہ لوٹیرہ تلنگانہ ہے لوٹیروں کا تلنگانہ ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور یہ جو لینڈ ہے دو ہزار سسو چھسٹ گس زمین اس کو سستی زمین سے نندی پیٹ منڈل کے گاجے پلی دیہات کے خریب واقع گوداوری ندی کے کنارے جنگلی ہرن اور دلچسپ پرندوں کی آمد کا حسین منظر نندی پیٹ سے ایم آئی چینل کے نمائن دے شیخ غوث کی ریپورٹ نندی پیٹ منڈل کے موزے گاجے پلی میں واقع گوداوری ندی کے کنارے پانی سوک جانے کے بعد ہریالی اور چھوٹا پانی کا زخیرہ ہونے پر جنگلی جانور ہرن اور خوبصورت پرندوں کی آمد ہو رہی ہے جس کے بعد اس دلکش نظارے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں واضح ہو کہ گزشتہ سال بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملے تھے جس کے بعد زلہ کلیکٹر اور دیگر آلہ حدیداروں نے اس جگہ کا معاینہ کرتے ہوئے یہاں ایک پبلک گارڈن یا پارک بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس کے فوراں بعد ملک بھر میں لاکڈاؤن کی صورتحال پیش آئی جس کے چلتے عہددار بھی اس طرف سے توجہ ہٹانے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن گزشتہ چند روز سے یہ دلکش نظارے دوبارہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جس پر آلہ عہدداروں کو چاہیے کہ اس طرف اپنی توجہ کو مفضول کرتے ہوئے گزشتہ میں اس جگہ کو لے کر جو پلان کیے گئے تھے اس پر فل فور عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے دلزل نرمل میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے نرمل کلیکٹریٹ آفیس پر راستہ روک و احتجاج منظم کیا گیا تھا جس کے چلتے سڑک پر ٹریفک کا حجوم جمع ہو گیا اس حجوم میں کسی نے اس آٹو کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جس میں ایک چھے ماہ کی معصوم جس کا نام ترودی کا بتایا گیا ہے شدید بخار میں مبتلا تھی اور تڑپ رہی تھی ٹریفک کے جام ہونے پر یہ معصوم کو دواخانہ منتخل کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ یہ معصوم لڑکی نے اپنی ماں کے گود میں ہی دھم توڑ دیا اور یہ دردناک منظر اس معصوم کے والدین پر خیامت سغرہ سے کم نہیں تھا ناظرین ہمیں اس بارے میں بہت غور اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی مظلوم کو تکلیف نہ ہو ہم اپنے اطراف و اکناف ہونے والے ہر عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے یہ واقعہ بہت دردناک ہے جس کے تفصیلات ہم آپ کو پوری نہیں بتا سکتے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور انسانیت کا قتل ہونے سے خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلخین کریں تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے ماہی چینل عبد اجازت اسلام علیکم